رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکا قرآن کے اندر حکم آیا کل المؤمنین یا غزو من افسار کل المؤمنون یا غزو من افسار مؤمنون اپنی مگاہوں کو عوارگی سے بچاؤ یہ ہے برائی سے روک مؤمنون اپنی مگاہوں کو عوارگی سے اور مؤمنون کو تم بھی اپنے آپ کو عوارہ مت بناو امام کائنات تجب کی بات ہے دیان سے سنو پوچھ کے ساتھ امام کائنات نے فرمائے جو آدمی بلا وجہ بازاروں میں گھونتا ہے وہ عوارہ ہے اس کا محمد کی امت سے کل تعلق نہیں کیوں بلا وجہ عوارگی کے ساتھ نظروں میں قلم عوار کیا دماغ میں ہوگا خیالات کا اور اگر اسلام کے اندر بلا وجہ بازاروں میں گھوننے حرام ہے تو یہ فرمائے جو ہر رب لوگوں کی بہو بیٹیوں کے سوٹو استحاران کی صورت میں چھاپتے ہیں اس معاشرے میں کس طرح اسلام کھائنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دینِ خطرت دینِ خطرت ہے جو خطرت کے وصولوں سے مطابق ہے اس لیے خطرت کے وصولوں پر کاربند ہو جاؤں اللہ تمہاری حرص کرے آپ حیران جائے جائے میری بات کو توجہ سے سُنے پورے کلام پاک کے اندر کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بذکاری مر کرو کہا لا تکرین ان دنوں برائی کے قریب مرکتا یعنی ان راستوں کو اختیار نہ کرو جن راستوں کو اختیار کرنے سے آنمی برائی کا مرتقب ہو جائے جس کے بعد اللہ رب العزت نے کس قرآن کا مقام بیان کرتے ہو کہا ہے کل لائل اجتماع تلچن و لن الان یادو و مستحاد القرآن لا یادو نو ببادی لا یادو نو بیسے تاری کائنات مل کے اس قرآن کی ایک آیت بھی بنا سکتی یہ وہ قرآن ہے اللہ اور ایک بات تو انجو سے سنو قرآن کا موجزہ کیا ہے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں کسی نے کہا اس کی عمارت بڑی خوشی ہے کسی نے کہا اس کے معامی بہت اندہ کسی نے کہا اس کی بندش بہت آگا کسی نے کہا اس کی پراکیز بہتری سانی باتیں ٹھیک ہیں لیکن قرآن کا حاصل زندہ موجزہ یہ ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح چودہ سو سال پہلے تازہ تھی اور قیامت تک آدھا رہے گی یہ بندہ آئے مومن ان گناہوں کے دور میں ان برائیوں کے دور میں یہ جو نوجوان کہہ رہے ہیں یہ جو بھائی آئے ہیں یہ اس قرآن کی تازوی کی زندہ مثال ہے کہ اس قرآن کی جادبیت نے ان کو کھینچ رکھا اللہ اس کی تازوی کو ہمارے سینوں میں برقرار رکھے بعد میں یہ کہنے لگا تھا اس قرآن کا زندہ وہ ایسا کیا ہے کہ اس کتاب کو جب بھی پڑھا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے آج ہی رکھنی ایسا معلوم ہوتا ہے آج ہی دنیا کی اور کوئی کتاب جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یہاں جانتے ہیں آج سے چالیس پچاس ورس پہلے شکس بیئر کا سوپی بولتا کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آدمیہ سے نہ تھا جس کو شکس بیئر کی نظموں کی نظمیں یادنا ہو اور اس آدمی کو پڑھا لکھا نہیں سمجھ جاتا تھا جو شکس بیئر کا ہاں کس کا وقت بدلا آج انگلستان کے اندر بھی شکس بیئر کو جاننے والوں کی قعداد انگلیوں پر گنی جاتا تھا وقت بدلا کتاب پرانی ہو ہمارے اس پڑھے تغیر میں کسی زمانے میں میر امن میر دان میر تدی میر اور بھالب کے حقود کا بڑا چرچا کسی شخص کو اس وقت تک اردو دان اور پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا تھا جب تک کہ اردو ہے وہ اللہ سے واقع تھا بھالو بھار دی رمان کے اپھانے ان کا بہت اثر تھا آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جاؤ پنجاب کے دھیانوں میں کسی زمانے میں کوئی گھر ایسا نہ تھا دو قسم کے گھر سے یا دیندار یا بیدی کوئی دیندار گھرانا ایسا نہ تھا جس میں یوسف لہانا پڑ جاتی اور کوئی دیندار گھرانا ایسا نہ تھا جس میں ہی رہ جانا پڑ جاتی ٹھیک ہے کہ نہیں پنجاب کے پرانے گھرانوں جو زیادہ دیندار سے ان گھرانوں میں ہی کراموں میں ہماری پڑ جاتا ہے ہر گھرانے میں جو بیدیر گھرانے کے ہی رہ جاتا دیندار گھرانے ان کے اندر ہی کراموں میں ہماری وقت بیتا اور زمانے نے اپنی گھر کوئی ان کتابوں کے اوپر ڈال دیا آج کوئی ان کتابوں کا پڑھنے والا موجود کتاب وقت کے ساتھ باطی ہو گئی قرآن تیرے موجزے کا چاہ کہنا ہے چون آزہ دان پہلے اس کے اندر جو دلکشی موجود تھی اللہ کے کلام کا موجزہ کہ آج بھی یہی دلکشی اس قرآن کے اندر موجود ہم لوگ تنجابی عربی زبان سے بے خبر نادر قرآن کے معانی کو سمجھ میں بارے لیکن قرآن کتنا تازہ اور کتنی دلکشی آپ اس نے کی طرح کھیجا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں بخشنوں میں سبوں کی سپے لگی میں نے پچھلے دنوں زندگی میں پہلی مرتبہ ہندوانیشیا کا سبر کیا یورپ امریکہ افریقہ اپنے ملکوں میں بہت 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 جانے کا اتفاق ہوا قابی حرصے سے انہوں نے شیعہ ملائشیہ کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں ہیں مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا پچھلے دنوں دو مہینے تین مہینے پہلے میں لیا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ محشوس ہوا میں کسی اجنبی علاقے میں آگیا یورپ میں جا کے آدمی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتا اس لیے کہ تھوڑا سا رنگ کا فرقہ شکنے وقت میں دھانچہ ہمارے کے سری پھر ہم زبارن سے آشنا ہے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ان دو نیکیہ میں جا کر مجھے زندگی میں پہلی وقت ہاں سفر کے دوران اجنبیت محسوس ہوئی کیے رہے گھران بھی اور طرح تھا سچا بھی کوئی اور طرح تھا سانچا بھی مختلف اور ہی طرح کے دور اور زبان ایسی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ملوم ہوتا ہے ہرام ہے کہ کوئی لفظ فلے پڑھ جاتے کوئی سمجھ نہیں آتی اور بے شمار زبانیں سنی ہیں یہ نہیں فرانسیسی ہم نہیں جانتے پیٹالیا میں ہم نہیں جانتے سپیڈش ہم نہیں جانتے لیکن کچھ لفظ سمجھ میں آتے ہیں یہ سبحان اللہ ایسی زبان ہے جس کا کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہی ملوم ہوتا ہے کہ کوئی دو چار جن آپ اپس میں لڑ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا ان کا تلفظ بھی اور طرف ہے کیونکہ زبان تھی بنیاد ہی ہم سے مختلف ہے اس لئے تلفظ بھی عجیب سائی کوئی لفظ صحیح اداعی نہیں کر سکتے مجھے وہاں انہوں نے بروڈو بار ہوتل ہے وہاں جتائکہ میں وہاں انہوں نے کھرایا میری خواہ یہ ہوتی ہے کسی ملک میں جا کے کہ کوئی مسجد دیکھی جائے اگر غیر مسلم ملک ہو تو وہاں دوسری خواہی یہ ہوتی ہے کہ تو ہوتل مسلمانوں کا نظر آجائے تاکہ حلال کھانا مل جائے مسلمانوں کا ملک میں مسجد میں نے پوچھا کوئی مسجد انہوں نے کہا یہ مسجد ہے میں مسجد میں گیا اتنی بڑی مسجد سے شاہد کم ہی اتنی بڑی مسجد کہیں ہوگی جانے استقلال جس کے اندر کم ات کم ایک لاکھ آدمی ادبیت وقت نماز ادا کر سکتا ہے میں وہاں دیکھا تو پیاں بنیدیاں چھوٹے چھوٹے لوگ پنجابیوں سے آدھے یعنی ان کی کمر میں رکھ کے دو آدمی بن سکتے پکلے دبلے اور عجیب سرا کی شکلیں ناک چپے میں نے کہا سلام علیکم پتہ نہیں میں بڑا ایران ہوگا یہاں ہی کامل سریا اب میں نے کہا پتہ نہیں یہ قرآن کس طرح پڑھیں گے یہ بھی اگر انہیں اپنی بولی میں پڑھنے شروع کیا جس طرح ہمارے مولوی باز قرآن بہنوی زبان میں پڑھتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں اب قرآن کے ساتھ کیا شروع مغرب کی نماز کا وقت اللہ اکبر ایک دبلہ پتلہ چھوٹا سا امام فتنا سا اٹھا تحمد اس نے باندھا ہوا بنارسی قسم کے وہ لاچے باندھے جن چھوٹا چا لاچہ آگے بڑا سبحان اللہ خدا کی قسمہ جب اس نے کہا اللہ اکبر ایسا معلوم ہو کہ جس طرح حجاب کا کوئی وہ شخص آگیا ہے جس کے سامنے قرآن نازل ہوا اور پھر جب اس نے قرآن کی تلاوت کی کس طرح معلوم ہو رہا تھا جس طرح جمعیر امید ابھی قرآن کی آیات کو لے کے نازل ہو رہا اس قدر حتیم نہیں